اسلام علیکم ویرز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی رمضان سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں کیما دو پیازہ جو بہت ہی مزیدار بنتی اور جھڑ پٹ ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے اس لیے ریسپی کو رمضان میں اس رمضان میں ریسپی بنائیں اور سب سے داد وصول کریں چلے بہت ہی مزیدار کیما دو پیازہ بنانا شروع کرتے ہیں کیما دو پیازہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی کڑائی میں پونہ کپ تیل ایڈ کریں گے بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے سب سے پہلے پیاز ایڈ کریں گے میڈیم سائز کا ایک پیاز ہے سلائس میں کٹا ہوا رفلی میں نے تھوڑا سا چوب بھی کر لیا تھا پیاز کو پہلے تھوڑا سا فرائی کریں گے ساتھ ہی ہم کیما ایڈ کر دیں گے بکرے کا میں نے کیما لیا ہے ہاف کے جی ہے کیما کو میں نے ایک بار پانی سے نکال دیا تاکہ بلڈ بگرہ نکل جائے ساتھ ہی ہم جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے کیما کی تھوڑی سی ہم بنائی کریں گے پیاز اور جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ تاکہ اس کی سمیل بگرہ بھی ختم ہو جائے ایک سے دو منٹ آپ نے فرائی کرنا ہے کیما کی اچھے سے بنائی کرنی ہے پھر ہم باقی سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے ٹماٹر ایڈ کریں گے دور میڈیم سائز کی ٹماٹر ہے ڈافلی میں نے تھوڑی سے کٹ کر لیا تھے 1 ٹیبل سپون سکہ دنیا ایڈ کریں گے دادر کیاو میں تھوڑا سا میرے کونڈی میں پیس لیا تھا 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کرش کیوئی کالی مرچ ایڈ کریں گے جس سے فلیور بہت ہی زبردست آئے گا ساتھ ہی ہم باقی سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں 1 ٹی سپون سرکمچ پی سیوی ایڈ کر دی 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر ایڈ کریں گے اور لاس میں ہم نمک ایڈ کریں گے 1 & 1 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون اکاورنگ تو ٹیسٹ آپ نمک ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم دہی ایڈ کر دیں گے 1 ٹی پیالی اور اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً دو کپ اتنا پانی شامل کریں گے جس میں کیمہ ہمارا آسانی سے گل جائے سوفٹ ہو جائے دو کپ ہم نے پانی ایڈ کر دی اب تھوڑا سا مکس کریں گے بہت ہی مزیدار اور لذیذ کیمہ بنتا ہے اور انزان میں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا اس ریسپی کو پانی ایڈ کرنے کے بعد لو فلم پر ہم نے پکنے کے لیے رکھتے تھا آپ کیمہ کی اچھے سے بنائی کریں گے اور ٹیماتروں کو اچھے سے میش کریں گے پیاس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے تین میڈیم سائز کے پیاس ہے میں نے کٹ کر لیا ہے جس طرح ہم سکوئر شیف میں آپ نے کٹ کرنا ہے دو سے تین ادد ہری مرچے ہیں ان کے بیج میں نے نکال دی ان کو بھی باری کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے تھوڑا سا سوتے کریں گے پیاس کو سکوئر شیف میں آپ نے پیاس کی کٹنگ کرنی ہے کیوب شیف میں ایک سے دو منٹ آپ نے پیاس کو سوتے کرنا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہری مرچوں کا فلیور بھی بہت ہی لاجواب آتا ہے اس میں اس رمضان میں تو آپ ضرور اس رسپی کو ٹرائے کریں اور سہری میں بنا کے کھائیں یقین کریں ہر کوئی آپ کے تعریف کرے گا کیومی کی بھی اچھے سے بنائی ہو چکی ہوئی ہے تری بھی اچھے سے آ چکی ہوئی ہے اب اس میں جو پیاز اور ہری مرچوں کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کیا تھا ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور گرم سالہ پیسا ہوا ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جس سے فلیور اور بھی لا جواب ہو جائے گا ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا مکس کریں گے بہت ہی مزیدار کیمہ دو پیازہ تیار ہے اب ایک سے دو منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھیں گے تاکہ پیاز بھی ہمارے تھوڑی سے سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہے آپ نے کرنا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے دم میں رکھ دیا تھا بہت ہی مزیدار کیمہ دو پیازہ تیار ہے اب میوے آپ کو ڈیش اوڈ کر کے دکھاتی ہوں آپ نے ضرور رمضان میں سہری میں اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور بنانا ہے اور داد وصول کرنی ہے ہر کسی سے بہت ہی مزیدار کیمہ دو پیازہ تیار ہے لاس میں میں سرف کر کے دکھا رہی ہوں کیمہ دو پیازہ کو آپ سرف کریں چپاتی کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چاولوں کے ساتھ سرف کریں شکین کرپ بہت ہی فلیور میں لا جواب ہے تھینک یو فر واشنگ اللہ حافظ